بگ بوس 14 میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار بھی کچھ نیا ہی ہے جہاں گوھر کھان کا گصہ کافی گصہ میں ہے گوھر اور وہ بھی لازمی ہے کیونکہ سینئرز کو ہے ناراضگی کس سے سدھارت شکلہ سے بلکل صحیح سنا آپ نے سدھارت کو لے کر آروپ لگائے گئے ہیں اور سدھارت کو یہ آروپ لگانے کے لیے دونوں سینئرز پر چلاتے ہوئے بھی دیکھا گیا بگ بوس 14 کے گھر میں ایک برفیر سینئر سدھار شکلہ اور کنٹیسٹنٹ روبینہ دلیک کے بھی تناؤ بڑھا حال ہی میں بگ بوس 14 کے گھر میں کیچن ڈیوٹی کو لے کر دونوں میں لڑائی ہوئی تھی اب سلمان سینئرز کو ان دو پرتیوگیوں میں سے ایک کا چین کرنے کے لیے کہتے ہیں جسے وہی کھیل میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے روبینہ اور عزاز خان ایک دوسرے کی خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں جس میں سدھارت عزاز کو چنتے ہیں اور بگ بوس 14 کو شروع ہوئی ابھی کیول دو خبتوں کا سمیں بیتا ہے اتنے کم سمیں میں بگ بوس 14 نے کئی بیوادوں کو جنم دے دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو پہلے دن سے ہی بگ بوس 14 لگاتار شرکوں میں بنا رہا اور پھر بگ بوس 14 کے میکر سوشل میریا پر جنتہ کے گھسے کا بھی شکار ہوتے رہے اس کی وجہ بنے ہیں شہجاد دیول جن کو اس گیم سے آؤٹ کر دیا گیا ہے بیتے دن ہی بگ بوس 14 کی سینئر سینہ خان گوہر خان اور صدار شکلہ نے اپنی سہمتی سے شہجاد دیول کو گھر سے بیگر کر دیا تھا جس کے بعد سے ہی میکر اور سینئر پر بھید بھاو کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں حالانکہ گوہر خان کا گصہ پوٹا ہے کہ آخر کیوں شہجاد کو باہر کیا گیا اور وہ کافی گصے میں تھی اور کہا جا رہا ہے کہ جان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے فینس آروپ لگا رہے ہیں کہ میکر بگ بوس 14 میں نیپوٹیزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں غورت لفے کے سب تے جان کمار شانو کو گھر میں سب سے کم ووٹ ملے تھے ایسے میں جان کمار کو گھر سے بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ ان کی جگہ شہجاد دیول کو گیم سے باہر کر دیا گیا ہے جس پر بہت خفا ہے گوہر اور گوہر کا گصہ پڑا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے گھر میں کیونکہ ہر بار گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے لوگ چوفٹا رہے ہیں ایک بار پھر سے کچھ ہونے والا ہے ایسا جس سے ہو جائیں گے آپ سرپرائز تو دیکھتے رہیے بے گے سکرن سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن ضرور دبائیں